مقدس زیارات کا آج ہم نے ایک وی لاغ بنایا جس میں سب سے پہلے شروع کرتے ہیں اللہ کے فضل سے آقا جی سے منصوب بال مبارک کی زیارت کی اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے یہ زندگی کا ایک بڑا ہی خوبصورت لمحہ تھا جس میں زیارات کرنے کا شرف حاصل ہوا اب آتے ہیں دوسری زیارت کے اوپر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہوں سے منصوب بال مبارک کی اس کے بعد ہم آتے ہیں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ سے منصوب شدہ بال مبارک کی زیارت کی طرف آپ یہ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اب جو اگلی زیارت ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہوں سے منصوب شدہ بال مبارک کی زیارت یہ آپ دیکھ سکتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہوں سے منصوب شدہ بال مبارک کی زیارت آپ اس ویڈیو میں کر سکتے ہیں سلسلہ بسلسلہ ہم آپ کو بتاتے جائیں گے حضرت علی سے منصوب جبہ مبارک کا ٹکرہ مبارک ہے ماشاءاللہ سے ہمارے لئے یہ بڑا ہی خوبصورت منظر تھا یہ بال مبارک حضرت امام شافی سے منصوب ہیں اور ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بال مبارک حضرت امام غزالی سے منصوب ہیں یہ بال مبارک حضرت امام مالک سے منصوب ہیں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علی سے منصوب شدہ بال مبارک حضرت امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علی سے منصوب شدہ بال مبارک یہ وہ کپڑا مبارک ہے جس سے میرے آقا جی کے روزے کی جالیوں کی ڈسٹنگ کی جاتی تھی یہ اس کا ایک حصہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے منصوب شدہ بال مبارک حضرت امام حسین سے منصوب شدہ بال مبارک حضرت امام حسین سے منصوب شدہ بال مبارک کی آپ زیارت اس ویڈیو میں کر سکتے ہیں حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالی علی سے منصوب شدہ بال مبارک کی زیارت اس ویڈیو میں آپ کر سکتے ہیں یہ بال مبارک میرے آقا دو جہاں خاتم الانبیاء خاتم المرسلین سے منصوب شدہ ہیں اور یقین جانے یہ کمال کا منظر تھا یہ ہمیں شرف حاصل ہوا وقت کتنی تیزی سے گزرتا گیا اس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوا اور امید کرتا ہوں دعا بھی کرتا ہوں ہم اہل ایمان کو جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں زیارت کرنے کا شرف حاصل ہو ہم نے اپنے آقا جی کو دیکھا تو نہیں ہے لیکن ان سے منصوب چیزوں کو دیکھ کر دل تھنڈا کر لیں حضرت اویسے کرنی سے منصوب بال مبارک اس ویڈیو میں آپ کو صحیح سے نظر تو نہیں آرہا ہوگا لیکن بطور اسے آپ زیارت کر سکتے ہیں یہ بال مبارک حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی انہوں سے منصوب شدہ ہے یہ وہ کپڑا مبارک ہے جو خانہ کعبہ کے اندرونی میں لگایا جاتا تھا کچھ عرصہ پہلے اب غالباً اس کا رنگ تبدیل کر دیا گیا ہے تو یہ اس کپڑے مبارک کا ایک ٹکرا مبارک ہمارے پاس موجود ہے اسے آپ برکت کی نیت سے دیکھ سکتے ہیں یہ وہ لکڑی کا حصہ ہے جو خانہ کعبہ کے اندر جو کیبنٹس ہوتی ہیں یا اندر جو لکڑیاں استعمال ہوئی ہیں اس کا ایک پیس ہے اب آئیے وقت آ گیا ہے کہ خوبصورت ترین زیارت کو ہم لوگ کر کے اپنا دل تھنڈا کر لیں امید ہے آپ تمام لوگ سمجھ تو گئیں ہوں گے یہ ظلف مبارک کی زیارت کا منظر ہے اور یقین جانے میں نے زندگی میں پہلی دفعہ زیارت کی ہے کاش کہ ہم اہلِ ایمان کو جس طرح نیک لوگوں کو زیارت ہوئی ہمیں بھی انشاءاللہ آقا جی کی زیارت ہو ہمارے آقا جی مدینے میں اپنے روزہ میں آرام فرما رہے ہیں دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں دنیا سے چلے گئے ہیں اب انشاءاللہ دعا ہے کہ جب بروزِ حشر ملاقات ہو اور اس سے پہلے قبر میں جبدیدار ہو تو دل باغ باغ ہو جائے ایمان اپنا بچانا ہے نیک لوگوں نے جیسے اپنا ایمان بچایا تھا حضرتِ علی سے منصوب بال مبارک حضرتِ امامِ حسن سے منصوب حضرتِ امام حسین سے منصوب بال مبارک حضرتِ اپباس علمدار سے منصوب بال مبارک حضرتِ امام زین العابدین سے منصوب بال مبارک حضرتِ امام باکر سے منصوب بال مبارک حضرتِ امام جعفرِ صادق سے منصوب بال مبارک حضرتِ امام موسیٰ قاظم سے منصوب بال مبارک حضرت امام علی رضا سے منصوب بال مبارک حضرت امام تکی سے منصوب بال مبارک حضرت امام نکی سے منصوب بال مبارک حضرت امام حسن اسکری سے منصوب بال مبارک حضرت عبداللہ شاہ غازی سے منصوب بال مبارک حضرت داتا گنج بکشلی حجویری سے منصوب بال مبارک حضرت خواجہ غریب نواز سے منصوب حضرت بختیار کاکی سے منصوب بال مبارک حضرت بابا فرید الدین گن شکر سے منصوب حضرت سابر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے منصوب بال مبارک خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے منصوب بال مبارک حضرت امیر خسرو سے منصوب حضرت لال شباز کلندر سے منصوب حاجی علی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے منصوب بال مبارک حضرت وارش شاہ سے منصوب بال مبارک حضرت بابا تاج حضرت بلاول شاہ ان کی جو قبر مبارک ہے بلوچسان میں ہے یہ ایک نیک ولی تھے اولیہ اکرام سے منصوب بال مبارک کی یہ ایک فہرست چلتی آ رہی ہے اور اس میں ابھی پیر مہر علیہ شاہ صاحب سے منصوب بال مبارک ہیں اس کے بعد امام احمد رضا خان سے منصوب بال مبارک ہیں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تمام اولیہ اکرام کے ساتھ اور رضی اللہ تعالیٰ انہو بارہ امام اور اہلِ بیعت اور الصحابہ کے ساتھ اب ویڈیو میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں اولیہ اکرام کے بعد حضرت امار بن یاسر سے منصوب بال مبارک حضرت امیر ماویہ سے منصوب بال مبارک اور ویڈیو کا آخری حصہ پھر سے ہمارے آقا دو جہاں مدینے میں تاجدار مدینہ خاتم الانبیاء خاتم المرسلین سے منصوب بال مبارک آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں زندگی کا بڑا ہی خوبصورت یہ ایک سفر رہا اور بہت ہی خوشی ہوئی امید کرتے ہیں کہ ہم لوگ عدب والے لوگ ہو جائیں اپنے امان کی حفاظت لازمی کریں لازمی کریں لازمی کریں موسیقی